السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ رحمان حان دوستو اچھ اس ویڈیم میں ہم آپ لوگ کو بیچ کی ویڈر کروائیں گے اور بتائیں گے بکائیں گے کہ بیچ میں اصل میں ہوتا کیا ہے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بیچ میں ایسا ہوتا ہے بیچ میں ویسا ہوتا ہے بیچ میں لوگ یہ سا کرتے ہیں بیچ میں لوگ ویسا کرتے ہیں لیکن آج ہم خود آپ لوگ کو بتائیں گے اور بکائیں گے کہ بیچ میں اصل میں ہوتا کیا ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر آئیکن پر کلک کریں تو کسی طرح مزید اچھی اور انفرمیٹیز ویڈیو کنٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو آج کی اسٹوڈیو میں ہم آپ لوگوں کو وزٹ کروا رہے ہیں آپ لوگوں کو دیکھا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو سکرین پر جو دیکھ رہا ہے یہ انہیٹڈ عرب امارات کا بیچ ہے یہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی پیارا بہت ہی مشہور بیچ ہے یہاں گومنے کے لیے باہر کے ممالک سے لوگ آتے رہتے ہیں بلحصوص گورہ یا پہ بہت زیادہ آتے رہتے ہیں باہر کے ممالک کے لوگ امریکہ کنیڈا لندن مصر پاکستان انڈیا بہت سے ممالک کے لیے دوسرے دنیا پہ لوگ گومنے کے لیے آتے رہتے ہیں دوستو ایک لیچ کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے لطف کو دوبالہ کر دیتی ہے وہ یہاں پہ بہت جس کا انگلز میں بہت ہے ہم اس کے کشتی کہتے ہیں کشتی کا آنا جانا بہت دردہ لگا رہتا ہے یہ ایک کشتی آپ کو ہے وہ سمندر کی لیچ میں جزیر تک لے کی چاہتی ہے تین بندے کے حساب سے بیز گر آنے اور اگر آپ پوری بوٹ کی بھٹی کرنے کا ہو تو ایک بوٹ کی تاروزو کی ہے سو دنیا اور یہاں پہ پانی کے موٹر سائٹل وہ بھی کہاں کہا جاتا ہے وہ بھی آپ کو رینڈ پہ مل جاتے ہیں جاتا ہے جاتا ہے یہ پانی کے موٹر سی کی کتے مچھے کر دے گا ہمارا آئی رہا ہے آئی رہا ہی یہ آج دیکھنا رہا ہے لوگ تبال دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ کھسکین پہ دیکھت رہا ہے کہ یہ بیچ میں کچھ بھی ایسا ماحول نہیں ہے جیسے لوگ ترہ ترہ کے باتیں کرتے رہتے ہیں کہ بیچ میں ایسا ہوتا ہے بیچ میں ویسا ہوتا ہے بیچ میں لوگ ایسا کرتے ہیں بیچ میں ویسا کرتے ہیں ایسا تو کچھ بھی ہوں پہ نہیں ہو رہا بلکہ ایک فیملی جیسا ماحول ہے اور زیادہ تر یہاں پر فیملی آتے رہتی ہے ہم آپ کو دکانے کی کوشش کرتے ہیں یہ دکھے ہیں وہ ساری فیملی آئے ہوئی ہے تو اس مط drapede کوئی بات نہیں بالکنی جیسا ماحول ہے یہ جو بہت سکرین پر آپ پنظر آ رہی ہے یہ فیڈ بینڈے کو جزیرے تک لے کے جانے کیلئے اور واپس دعاق کرنے کے بیس درہم پر پرسن گئی ہیں اور اگر اس کا بوکنگ کرنے شاہر ہوں تو ایک بوکنگ کے تقریبا سو درہم لے لیتی ہیں اور یہاں پہ یہ جو واتر مکسائل ہوتے ہیں یہ بھی بوجھ آیا تھا داد میں پائے جاتے ہیں اور لوگ اس سے بھی لطف اندوز ہو جاتے ہیں یہاں فیضہ ترجو اکیلے لوگ آتے ہیں مطلب پیٹ آٹھیں گی وہ زیادہ بائک کو ہی مطلب چوز کر لیتے ہیں ان میں پرنے کے لیے نا واتر بائک جو ہوتی ہے لیکن جو فیملی ہوتی ہے زیادہ تر وہ لوگ کو ہی مطلب چوز کر لیتی ہیں مطلب یہ کہ مطلب وہ فیملی سے ایک فیملی بوٹ کی بوکنگ کر لیتی ہے اور سامندر کی بیچ و بیچ میں گھن پھر کے آ جاتی ہیں تو زیادہ تر فیملی کے جو لوگ اگر آپ لوگ کو ہی مطلب چوز کر لیتی ہے تو دوستو یہ تھی ہمارے آج کی چوتی سی ویڈیو چھوٹا سب بیچ کا وزر اگر آپ لوگ کو آج کی ہماری آئی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ لائف ہیں شیئر کیجئے گا اور اپنی خیل کرائی کا اظہار کمنٹ ٹکشن میں ضرور کیجئے گا امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب کے لیے اللہ حافظ